بدقسمتی ہے اس ملک کے عدل کے نظام کی کہ اس ملک کا لیڈرز اپوزیشن قومی اسیملی جس نے دس سال سے زیادہ اس صوبے کی شدمت کی اس کی ترقی پوری دنیا میں دی جاتی ہے آج دھائی سالوں سے کیس ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کون سے کیس میں شہباز شریف کو عدالتوں میں لائے جائے اس کی حتق کرنے کی کوشش کی جائے اور سزا دلوانے کی کوشش کی جائے آپ کے سامنے یہاں آشیانہ کا کیس بنانے کی کوشش ہوئی یہاں پر صاف پانی کا کیس بنانے کی کوشش ہوئی پتہ نہیں اور کون سے کیس بنانے کی کوشش ہوئی پہلے نیب کی کسٹڈی میں رہے نموے دن نیب کی کسٹڈی میں رہے جیل میں رہے عدالت نے بیل دی اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد موقع ہے کہ ایک شخص جو پرائل میں تھا یعنی عدالتی پیشی میں ہو رہی تھی کیس چل رہا تھا اس کو دراست میں لے کر جیل میں ڈال دیا گیا کوئی اور نیب کا کیس پچھلے ایک ہی سال کا ایسا نہیں ہے اس سے مقصد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو دباؤ میں ڈالا جائے مسلم لیگ نور ڈالا جائے حق اور سج کی آواز کو دبایا جائے اور کرنے والوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ جس کے خلاف وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ ملک کی قومی اسیملی کا لیڈرز اپوزیشن ہے یہ کوشش ہے کہ پارلیمان کو مفلوج کیا جائے سیاست دانوں کی حد تک کی جائے لیکن عوام آج اس سارے معاملے کو سمجھ چکے ہیں عوام جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے عوام جانتے ہیں کہ سج کیا ہے جب سے یہ اعتصاب کا یہ جائلی نظام شروع ہوا ہے آپ لواز شریف صاحب کے کیس دیکھ لیں رانہ سراولہ صاحب کا کیس دیکھ لیں جس کو انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین جو کہ ڈیڑھ سو سے زائد ممالک کا ادارہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ کام کیا ہو رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو دنیا نے چھوڑ دیئے تھے یہ بیسوں کی چوری کے مقدمے بنانا سیاست دانوں میں باتیں ختم ہو چکی تھی آج پھر زندہ کی گئی ہیں یہ معاملہ نہیں چلے گا اس کو عوام نے پہلے بھی رد کیا عوام آج بھی رد کرتے ہیں آج عمران خان کو جواب دینا ہے عمران خان یہ جواب دے کہ اس نے ستر کروڑ جس آدمی سے لے کر سینیٹر بنوایا ہے وہ پیسے کس نے لیے جو آدمی پہلے ایک جماعت سے ہوا پھر آزاد منتخب ہوا کس کے موٹ پر منتخب ہوا پھر کل وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا یہ تماشا لوگوں کو نظر نہیں آتا کیا دنیا یہ نہیں جانتی اس کی اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ستر کروڑ روپیہ عمران خان نے لے کر اس شخص کو ٹکٹ جاری کیا تھا یہ آج حقیقت ہے عمران خان کی اور اس حکومت کی کہ ہر قسم کی کرپشن عام آدمی کہتا ہے کہ جتنی کرپشن اس حکومت کے دور میں ہوئی ہے اس کی مثال پاکستان کی کسی حکومت کے دور میں نہیں ملتی لیکن نیب خاموش ہے انٹی کرپشن خاموش ہے عدالتیں بھی خاموش ہیں جو عدالتیں سوہ موٹو نوٹس لے کر ملک مریعظم کو خارج کر سکتی ہیں آج عمران خان کی کھلی کرپشن کے سامنے وہ خاموش کھڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے آج عمام یہی پوچھتے ہیں پی ڈی ایم بھی یہی پوچھتی ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کیا آپ کو چینی کی کرپشن نظر نہیں آتی گندم کی کرپشن نظر نہیں آتی اعتصاب کے ادارے کی اپنی کرپشن جس کے ثبوت براوٹ شیٹ کی صورت میں موجود ہیں کیا وہ کرپشن نظر نہیں آتی یہ حقائق ہیں آج ہمارے ملک کے یہی وہ معاملات ہیں جن سے ہر آدمی مہگائی کا شکار ہے ہر آدمی تنگ ہیں ہم نے پی ڈی ایم نے مصبی قنون نے یہ تحییہ کیا ہے کہ ہم اس قضام کا مقابلہ کریں گے ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جناب سوال سینٹ کا الیکشن میں آپ نے کہا ہے کہ ستر کروڑوں سٹل کیے وہ تو آزار منتقب ہوکر پی ٹی ای میں جائے ہوشہ ہر ہوگا ہے جی تو اس کو ووٹ کس نے ڈالے یہ یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں پر ٹکٹ دینے والے نے پیسے بھی لے لیے اور سینٹر بھی اس کا ہو گیا یہ بتائیں نا گیارہ ووٹ اس آدمی کو پڑے ہیں کس نے دیئے کونس ہی چماعت نے دیئے پہلے ٹکٹ دیا پھر ٹکٹ لے لیا ستر کروڑ واپس نہیں کیا یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آئے گی عمران خان کے دفتر میں ستر کروڑ دیا گیا ہے عمران خان کو ستر کروڑ دیا گیا ہے یہ جواب دینا پڑے گا آپ کو ایک دے اطارت صاحب یہ بتا دیں کہ آج آپ کی شباز شبیف صاحب کے ساتھ مشاورت ہوئی کل بھی مشاورت ہوئی تھی زمانت کی درخواست کے حوالے سے کب تک فائل کر رہے ہیں دیکھئے تیاری اس پہ جاری ہے ثبوت ان کے پاس ہیں کوئی نہیں قانونی مشاورت جل مکمل کر لی جائے گی اور جب مکمل ہوگی تو وہ پبلک ڈاکیمنٹ ہے اس کی پیٹیشن کی کوپی بھی آپ کو دیں گے اور ہائی کورٹ میں جب وہ ہم دائر کر دیں گے تو آپ کو اطلاع بھی دے دی جائے گی ابھی ہماری مشاورت چل رہی ہے ابھی اس پہ حتمی فیصلہ اس کے دائر کرنے کی تاریخ کے حوالے سے فیلحال نہیں کیا گیا شاہ صاحب یہ جو الیکشن ہے سیڈیوٹ کاؤس میں چیئر میں آپ نے ٹیوز پارٹی کو دیا ٹیپٹی جہاں وہ جائے گا ہی تو لوزر مصر مور لیگ رہی ہیں لوزر رہی ہے یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے اس میں یوسرزا گرانی صاحب نے ایک واضح فتح حاصل کی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب سے بڑی جماعت بھی سینٹ کے اندر بیوز پارٹی ہے سب سے مضبوط امیدوار بھی یوسرزا گرانی صاحب ہیں تو اسی حوالے سے یہ مشاورت سے ہوتے ہیں یہ کوئی ایک جماعت کے فیصلے نہیں ہوتے انشاءاللہ باوجود اس کے کہ آج وہ وعدے جو ڈی جی آئیس پی آر نے کیے تھے ان کے باوجود جو کام ہو رہا ہے اس کے باوجود انشاءاللہ پی ڈی ایم فتح حاصل کرے گی انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ خواہش تھی جب ڈی ڈی آئیس پی آر نے کہا تو ہم نے ان کی بات میں یقین ہم کرنا چاہتے ہیں ملک ایسے ہی جلنا چاہیے آئین بھی یہی کہتا ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہوتا سیاست میں ڈی ڈی آئیس پی آر نے اس کی تصدیق کر دی اور ہم نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات درست ہو لیکن جو اس سینٹ کے الیکشن نے ثابت کیا ہے جو کچھ اعتماد کے ووٹ میں ہوا ہے جو آج ہو رہا ہے کوئی ساری بات کی نفی ہو رہی ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ستر کروڑ بے کا پٹا ہے جو اس کے گلے میں پڑا ہے نا یہ وہی شخص جانتا ہے کہ اس نے کب دیا ہے اور کس کو دیا ہے اور وہ بولے گا ایک دن آپ دیکھیں گے وہ بولے گا بہت دوہ داری ٹارہ میں ہمارے آزمان لوگوں کے پہلے سے نفیر سینٹ میں زیادہ ہے دیکھیں ہم پر امید ہیں کہ لوگ ضمیر کے مطابق بہتر ووٹ دیں گے ماضی میں جو کچھ ہوا میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے ماضی میں بہت سے کام ہوتے رہے ہیں آج بھی کوشش کی جا رہی ہے ان کو دورانے کی لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے